ملک میں ہزارہ کمیونٹی کوئی مضمت یا کنڈیمنیشن نہیں کرتے کیونکہ اس کمیونٹی کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اقرامات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ریاست کو کیا کردار اس موقع پیدا کرنا چاہیے میرے بھائی مجھے کیا دیکھنا ہے ہر حساس انسان کے لیے یہ بڑی عذیت کی چیز ہوتی یعنی جب لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہ رہے پیغمبروں نے جان مال آبرو کی حرمت بیان کی ہے اور اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اس حرمت کو مقدس چیزوں کی حرمت کی طرح سمجھیں تو اس لیے ہر حساس انسان اس پر شدید رنجیدہ ہوتا ہے بہت تک ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اپنی قوم کو کن چیزوں کے حوالے کر کے رکھ دیا ہے میرا احساس یہ ہے کہ اصل چیز ہمارے علماء دانشور قوم کے رہنما ان کی بہیسی ہے یہ چیز کہ کوئی فلان طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا فلان فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا فلان گروہ سے تعلق رکھتا ہے یہ اگر ملحوظ ہو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی اپنے احساسات بیان کرنے میں تو اس کا بطلب ہے کہ ہم انسانیت کے درجے سے بہت گر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بھی اگر چاہتی ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک علمیہ ہونا چاہیے ہر انسان کو اس کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول بنایا جائے ایسی فضاء پیدا کی جائے کہ جس میں انسانوں کی جان اس طرح اور ان کا خون اس طرح ارزانہ ہو یہ ہم کوئی آج نہیں دیکھ رہے پچھلے پینتیس چالیس سال سے ہمارے ملک میں قتل و گارتگریہ کا یہ بازار گرم ہے یہ آپ نے دیکھا کہ بھی پچھلے دنوں ایک اور خاص نکتہ نظر کے علماء کو حدب بنایا گیا بعض بڑے شہروں میں یہ اہداف مختلف گروہ مختلف وقتوں میں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں کسی طرح کسی فرقے کو بعض اوقات حدب بنا لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے سواریوں سے اتار اتار کے ان کے شناختی کارڈ یہاں دیکھے گئے اور اس طریقے سے ان کو مارا گیا تو یہ بحشت ہے بربریت ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لیکن ہم جیسے لوگ مضمت کر کے کیا کر لیں گے اصل چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا علم ہماری دانش ہماری سیاست یہ سب اس کے معاملے میں حساس ہوں اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کے اسباب تلاش کیے جائے اس کے لیے باقاعدہ ادارے وجود میں آئے وہ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کون سے لوگ کر رہے ہیں اور پھر ان کو حدف بنا کے سبق سکھایا جائے عبرت بنایا جائے ان کو اور ہمارے ہاں اس بنیاد پر کہ فلان کی رائے یہ ہے فلان کا نقطہ نظر یہ ہے فلان فلان فرقے سے تعلق رکھتا ہے فلان مذہب سے تعلق رکھتا ہے انسان کی جان کے معاملے میں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہاں تو یہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفسا فسادا فلعرض فکاننا ما قتل ناس جمیع لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس سے کہ وہ قیامت میں اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے لوگوں کو مارنا اور خاص طور پر آپ کر لے تو اس میں کوئی امیر غریب عارف عامی کی تفریق نہیں ہے یعنی کان کنوں کو مار ڈالا گیا مزدوروں کو مار ڈالا گیا یہ کیا چیز ہے یعنی ہم انسانیت سے بالکل محروم ہو گئے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء کو حدب بنا لیں ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے ہر شخص کو اپنی رائے کو بیان کرنے کا حق ہے وہ کوئی رائے رکھتا ہے یا وہ کوئی نکتہ نظر اختیار کرتا ہے اس نکتہ نظر کے لحاظ سے وہ اپنی کوئی جمعیت بناتا ہے اپنا کوئی گروہ بناتا ہے اگر یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا استعمال ہے اللہ تعالیٰ نے تو بہت مضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر رواہ نہیں رکھا یہاں پر مسیحی کتنی بڑی تعداد میں ہے پوری دنیا میں ہے بدھ ہیں چینی ہیں یہ جتنی اقوام ہیں ان کے مذاہب بھی ہیں ان کے عقائد بھی ہیں ان کے نکتہ نظر بھی ہیں ہم سب کو ان کے ساتھ رہنا ہے اور قرآن مجید بلکل واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ کسی حال میں بھی انسان کو اپنے طور پر آگے بڑھ کے اختلافات کو مٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے اور جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ اصل میں اس انسان کو نہیں مار رہے ہوتے وہ اللہ تعالی کے خلاف علالے جنگ کر رہے ہیں تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے بہت تکلیف کی بات ہے یعنی آپ نے ذکر چھیڑ دیا ذکر کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ آدمی کیسے ذکر کرے کس طرح ان لوگوں کو سمجھائے یہ جو کچھ کر رہے ہیں جس طبقے میں بھی کر رہے ہیں جس گروہ میں بھی کر رہے ہیں جن مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں ان مقاصد کو بھی برباد کر رہے ہیں اور کوئی چیز بھی اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے ٹھیک آمی صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے مضموم مقاصد لیے قتل و غارتگری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور خود لوگ بھی ان کو سمجھائیں ان کی فکر کی علماء بھی ان کو سمجھائیں لیکن ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا ذرا آپ روشنی ڈالیں وہ یہ کہ کہای جاتا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے مختلف مذہبی گروہوں کو ان کے جذبات کو ان کے نظریات کو استعمال کرتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب تو اس طرح کی بات کرنے میں کوئی تعدد کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے خود ریاست کے نمائندوں نے ان چیزوں کا باقاعدہ اقرار کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں کہ اغانستان کے اندر ہو یا کشمیر کے اندر ہو ہم نے مذہبی گروہوں کے نظریات کو استعمال کیا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ ریاست آگے بڑھ کے اپنے جو جرائم ہیں ان کا اقرار کرے اور علال اعلان برات کرے اور یہ جو سہولتکار کے طور پر مذہبی گروہوں کو وہ استعمال کرتے رہے اور وہ اتنے مضبوط اور منظم ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کے قابو میں بھی نہیں ہیں اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے میں تو پہلے دن سے اس پر شدید تنقید کرتا رہا ہوں میرے نزدیک کہ جب بھی آپ مذہبی بنیاد پر کچھ گروہوں کو استعمال کریں گے خواہ وہ مشرقی پاکستان کے سانے کے موقع پر استعمال ہوئے ہوں خواہ افغانستان میں استعمال ہوئے ہوں خواہ کشمیر میں استعمال ہوئے ہوں خواہ اندرون ملک بعض قوتوں کے خلاف استعمال ہوئے ہوں اس سے ریاست نے اپنی قبر کھو دی یعنی جب آپ کے پاس قوت ہوتی ہے تو بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے گنڈوں کو بھی استعمال کر لینا ہے اپنے مقاصد کے لیے لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ خود وہ گنڈے اپنی بندوق کرو کا آپ کی طرف کر لیتے ہیں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہماری ریاست نے یہ جرائم کیے بہت بڑے پیمانے پر کیے بہت بدقسمتی ہے کہ کیے اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کیے میرے نزدیک یہ جرائم کی بدترین قسم ہے جس سے جتنی جلدی توبہ کر لیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہو سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی ریاست کے کارپردازوں کو کسی ملک کی فوج کو کسی ملک کے سیاستدانوں کو کہ وہ مذہب کو یا مذہبی جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ جب اس کا ارتکاب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر آپ کے کنٹرول ہی بنی جاتے ہیں یعنی یہ وہ بدبخت ایک چیز بن جاتی ہے کہ جو اصل میں انڈے بچے دینا شروع کر دیتی ہے اور ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری آفت اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو اس سے بہت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے میں تو ہمیشہ سے ریاست کے کارپردازوں سے بھی ذمہ دار لوگوں سے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو عام لوگوں کے اندر سے مدد بھی درکار ہو تو وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں حاصل کرنی چاہیے یعنی آپ اپنے قومی مقاصد کو کھلے طریقے سے سامنے رکھیں آپ کی افواج ہیں وہ ظاہر ہے ایک منظم کام کرتی ہیں منظم افواج کی حصیت سے بھی یہ بھی کرتی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آپ قوم کو پیسیتیں قوم تیار کریں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر اس طریقے سے ایک گروہ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آہستہ آہستہ ریاست کو اس قابل نہیں رہنے دیے گی کہ وہ خود اپنے بعض معامولات کو بھی انجام بے سکے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس مانگنی چاہیے اس